بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوئنٹس ایم پروفیسر صدیق نواز الپائن ڈگری کالج خانپور آج ہمارا لیکچر نمبر سکسٹین جس میں ہم ڈسکس کریں گے جنرل ٹرینڈز ان دی پروپرٹیز آف کمپاؤنڈز آف الکلی آن کلائن آرکلائن آرکھ میٹلز بیٹا آکسائیڈ اور ہائیڈر آکسائیڈز کل کیارٹیکل میں ہم نے ڈسکس کر دیا تھا آج ہم ڈسکس کریں گے کاربونیٹس نائٹریٹس اور سلفیڈز کو تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کاربونیٹس کی الکلی میٹل کاربونیٹس لیتھیم کاربونیٹ سوڈیم کاربونیٹ پوٹاشرم کاربونیٹ رویڈیم کاربونیٹ سیزیم کاربونیٹ اگر الکلی میٹل کاربونیٹس کی سالوبلیٹی کی بات کریں تو الکلی میٹل کاربونیٹس واتر سالوبل ہیں ایکسپٹ لیتھیم کاربونیٹ جو وارٹر ان سالوبل ہے وجہ یہ ہے کہ لیتھیم کاربونیٹ کے کیس میں کیٹائن اور اینائن کی چار ڈنسٹی کمپیربل ہونے کی وجہ سے لیٹس سنرجی بہت زیادہ ہے یہ ایزلی ڈیسوسیٹ نہیں ہوتا ہے اس لئے وارٹر ان سالوبل ہے جن کی سالوبریٹی ٹاپ ٹو باٹم انکریز ہوتی ہے کیونکہ لیٹس سنرجی ڈیکریز ہوتی ہے وجہ ڈیکریز ان چار ڈنسٹی آف کیٹائن پھر دوسرے نمبر پہ ہے تھرمل سٹیبلیٹی الکلی میٹل کاربونیٹس تھرملی سٹیبل ہیں ایکسپٹ لیتھیم کاربونیٹ بیٹا لیتھیم کی چار ڈنس سے زیادہ ہے یہ کاربونیٹ کے آکسین پہ جو نیگیٹیو چار ڈنسٹی آف کیٹائن اسے سٹرانگلی اٹریکٹ کرتا ہے جیسے کاربونیٹ آئین ڈیسوسیو ڈیکمپوز ہو جاتا ہے اور یہ کنوٹ ہو جاتا ہے لیتھیم آکسائیڈ کے اندر پلس سیو ٹو وجہ یہ ہے کہ کنسیڈربل انکریز ہوتا ہے الیکٹر سٹیٹک فورس اپ اٹریکشن دیورنگ کنورین آف کاربونیٹ انٹو آکسائیڈ آئین یعنی آکسائیڈ آئین اور لیتھیم آئین کے بھی جو اٹریکشن ہے کمپیارٹیو ٹو لیتھیم آئین اور کاربونیٹ سے زیادہ ہے اس لیے لیتھیم کاربونیٹ ایزلی ڈیکمپوز ہو کے سٹیبل لیتھیم آکسائیڈ میں کنورٹ ہوتا ہے جب ٹاپ ٹو باٹم جاؤگے تو تھرمالی سٹیبلیٹی ڈیکریز ہوگی لارج کٹائن انکیس لائک کلشم پوٹاشم کاربونیٹ گین ان الیکٹر سٹیٹک فورس اپ اٹریکشن is مچ لیس انہیں ہنس ڈیو کمپوزیشن is ڈیفیکٹ اٹس مین کہ لیتھیم کاربونیٹ ٹاپ ٹو باٹم جب موو کریں گے تو جو ڈی کمپوزیشن ہوگی وہ ڈیفیکٹ ہوتی جائے گی جبکہ جو لیتھیم کاربونیٹ ہے یہ ٹوٹلی انسٹیبل ہے پھر اب بیسک کاریکٹر ایکوہ سولیشن الکیلی میٹل کاربونیٹ کے الکلائن ہے ایکسپٹ لیتھیم کاربونیٹ جو کہ ایزلی ڈیسوسیٹ نہیں ہوتا وجہ کاربونیٹ کی ہائیڈرالیسس بیٹا کاربونیٹ آئین جب ہائیڈرالائز ہوتا ہے تو بنتا ہائیڈر آکسائیڈ آئین پلس کاربونک ایسد کاربونک ایسد ویک ایسد ہے ہائیڈر آکسائیڈ آئین کی فارمیشن کی وجہ سے ان کے ایکوہ سولیشن ہوتے ہیں الکلائن جیسے سوڈیم کاربونیٹ کو جب واتر میں ڈال ہے بنے سوڈیم ہائیڈر آکسائیڈ سٹرانگ بیس پلس کاربونک ایسد ویک ایسد تو سوڈیم ہائیڈر آکسائیڈ سٹرانگ بیس ہے یہ کمپلیٹلی آئینائز ہو جاتا ہے اس لیے اس سوڈیم کاربونیٹ کا جو ایکوہ سولیشن ہے وہ الکلائن ہے سوڈیم کاربونیٹ ایمپورٹنڈ انڈسٹریل کیمیکل ہے اس کا ٹرانزیشن ٹمپریچر ہے 35.2 ڈگری سیلسیس 35.2 ڈگری سیلسیس سے بیلو سوڈیم کاربونیٹ کرسلائز ہوتا ہے ایس سوڈیم کاربونیٹ ڈیکا ہائیڈریٹ جس سے بولتے ہیں واشنگ سوڈا جبکہ اباب 35.2 ڈگری سیلسیس پہ یہ کرسلائز آؤٹ ہوتا ہے فرم وارٹر ایز سوڈیم کاربونیٹ مونو ہائیڈریٹ جب اسے ایئر میں رکھتے ہیں تو سوڈیم کاربونیٹ ڈیکا ہائیڈریٹ سلولی لوس کرتا ہے وارٹر کو اور یہ کنورٹ ہو جاتا ہے وائٹ پاودر سوڈیم کاربونیٹ مونو ہائیڈریٹ میں پھر کچھ فارمناز ہیں واشنگ سوڈا ہوتا ہے سوڈیم کاربونیٹ ڈیکا ہائیڈریٹ سوڈا ایش سوڈیم کاربونیٹ نیٹرون ہوتا ہے این ایٹو سی او ثری ڈاٹ ایچ دو ایک ترم میں ایفلوریسنٹ سبسٹانس ایفلوریسنٹ سبسٹانس that slowly losses water molecules on standing in air is called ایفلوریسنٹ سبسٹانس جیسے سوڈیم کاربونیٹ ڈیکا ہائیڈریٹ پھر ہے بیٹا الکلائن ارث میٹل کاربونیٹس جیسے بیریلیم کاربونیٹ کیلشم کاربونیٹ میگنیشم کاربونیٹ سٹانشم کاربونیٹ ایک سیٹراز ان کی سالوبلیٹی کی بات کریں تو الکلائن ارث میٹل کاربونیٹ سلائٹلی سالوبل ہے water کے اندر ان کی سالوبلیٹی top to bottom ڈیکریز ہوتی ہے کیونکہ لیٹس انرجیز انکریز ہوتی ہے اور لیٹس انرجی کے انکریز ہونے کی وجہ کمپیرے بل سائز اف کیٹائن اینڈ ای نائنز ان کلوزنگ پیکنگ انکریزز ڈاؤن دو گروپ پھر ایک ہے بائی کاربونیٹ بیٹا تمام بائی کاربونیٹ الکلی اور الکلائن ارث میٹل کے وارٹس سالوبل ہیں thermal stability کی بات کریں تو all بائی کاربونیٹ الکلی اور الکلائن ارث میٹل کے thermally unstable ہیں ڈیکمپوز ہوکے رسپیکٹیو آکسائیڈ دیتے ہیں ساتھ ہی کاربون ڈیکسائیڈ اور وارٹر بنتا ہے الکلی میٹل بائی کاربونیٹ جب ڈیکمپوز ہوتا ہے بنتا ہے میٹل آکسائیڈ پلس کاربون ڈیکسائیڈ پلس وارٹر جبکہ الکلائن ارث میٹل بائی کاربونیٹ جب ڈیکمپوز ہوتا ہے تب بھی بنتا ہے میٹل آکسائیڈ پلس کاربون ڈیکسائیڈ پلس وارٹر thermal stability کی بات کریں تو الکلائن ارتھ میٹل کاربنیٹ تھرملی انسٹیبل ہیں یہ ڈیکمپوز ہوتے ہیں آن ہیٹنگ انٹو دیر آکسائیڈ جو ایس آف جو ایس آف ڈیکمپوزیشن ہے ڈیکریز ہوتا ہے ڈاؤن دی گروپ کیونکہ سائز آف کیٹائن بڑھتا ہے جب کیٹائن کا سائز بڑھے گا چارڈنسٹری کم ہو جائے گی پولارائزنگ پار کم ہو جائے گی تو اس کے نتیجے میں اے نائن ایس لے ڈیکمپوز نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ ان کی تھرمن سٹیبلیٹی ٹاپ ٹو باٹم بڑھتی ہے ان کے سمالر کے ٹائن در ایسلٹنگ آکسائیڈ گریٹر لیٹس انرجی انہینس مور سٹیبل اب دیکھیں کیلشم کاربنیٹ کے کیس میں یہ انسٹیبل ہے کیلشم آکسائیڈ بنے زیادہ سٹیبل ہے کیلشم آکسائیڈ کی لیٹس انرجی زیادہ ہے کیلشم کاربنیٹ کی کم ہے تو انسٹیبل سے سٹیبل کی طرف جا رہا ہے سمالر کے ٹائن والے کاربنیٹ میں یہ ایزیر ہے لارجر سائز والے کے ٹائن میں یہ ڈیفکلٹ ہوگا پھر ہی جی نائٹریٹس پہلے الکلی میٹل نائٹریٹس پھٹا سالوبلیٹی کی بات کریں تو الکلی میٹل نائٹریٹس وارٹر سالوبل ہیں اور ان کی سالوبلیٹی انکریز ہوتی ہے ڈاؤن دی گروپ دیو تو ڈیکریزنگ لیٹس انرجی آف تا نائٹریٹ تھربلی انسٹیبل ہیں یہ ڈیکمپوز ہوتے ہیں انٹو نائٹریٹ اور آکسیجن ایکسپٹ لیٹھیم نائٹریٹ جو ڈیکمپوز ہوکے لیٹھیم آکسائیڈ این او ٹو اور او ٹو دیتا ہے جیسے لیٹھیم نائٹریٹ دیکمپوز ہوا لیٹھیم آکسائیڈ پلس این او ٹو پلس آکسیجن جبکہ باقی نائٹریٹس الکلی میٹل کے میٹل نائٹریٹس پلس آکسیجن دیتے ہیں یہ ایک ایم سی کیو بھی ہے اور شارٹ کوسٹن بھی ہے پھریں الکلائن ارث میٹل نائٹریٹس بیٹا الکلائن ارث میٹل نائٹریٹ کی سالوبلیٹی کی بات کریں تو یہ وارٹر سالوبل ہیں اور ان کی سالوبلیٹی بڑھتی ہے ٹاپ ٹو بوٹم کیونکہ لیٹس انرجی ڈیکریز ہوتی ہے نائٹریٹ کی تھرمل سٹیبلیٹی کی بات کریں تو الکلائن ارث میٹل نائٹریٹس تھرملی انسٹیبل ہیں ڈی کمپوز ہوکے ریسپیکٹیو آکسائٹ ساتھی این او ٹو اور او ٹو دیتے ہیں like لیتھیم نائٹریٹ تو مگنیشم نائٹریٹ تھا ڈی کمپوز ہوا مگنیشم آکسائٹ بنا این او ٹو بنا پلس او ٹو بنا کیلشم نائٹریٹ تھا کیلشم آکسائٹ بنا این او ٹو بنا اور او ٹو بنا پھر ہے بیٹا سلفیٹس الکلی متل سلفیٹس کی بات کریں تو یہ سالوبل ہیں وارٹر کے اندر اور ان کی سالوبرٹی top to bottom بڑھتی ہے کیونکہ لیٹس انرجی سلفیٹ کی ڈیکریز ہوتی ہیں الکلی میٹلز کے کیس میں کیونکہ کیٹائن کا سائز بڑھتا جاتا ہے اس صورت میں جو چارڈ ایسی آف کیٹائن ہے وہ ڈیکریز ہوتی ہے تو کیٹائن اور اینائن کے سائز کمپیربل نہ ہونے کی وجہ سے اس کیس میں جو سالوبرٹی ہے top to bottom انکریز ہوگی اور لیٹس انرجی ڈیکریز ہوگی thermal stability کی بات کریں تو الکلی میٹل سلفیٹ thermally stable ہیں top to bottom انکی سٹیبلیٹی انکریز ہوتی ہے پھر ہے الکلائن ارتھ میٹل سلفیٹ انکی سالوبرٹی کی بات کریں تو انکی سالوبرٹی top to bottom ڈیکریز ہوتی ہے کیونکہ لیٹس انرجی بڑھتی ہے لیٹس انرجی انکریز اس لیے ہوتی ہے کیونکہ سائز کیٹائن اور اینائن کے کمپیربل ہو جاتی ہیں اور پیکنگ کلوزیسٹ ہوتی جاتی ہے جبکہ اس میں اگر بیریلیم سلفیٹ میگنیشم سلفیٹ کو دیکھیں تو یہ فیرلی سالوبرٹی ہیں وارٹر کے اندر کیلشم سلفیٹ سلائٹلی سالوبرٹی ہیں سٹرانشم اور بیریم سلفیٹ آلموسٹ انسالوبرٹی ہیں اس کا مطلب الکلائن ارتھ میٹل سلفیٹ کی سالوبرٹی top to bottom ڈیکریز ہوتی ہے دیو تو انکریز ان لیٹس انرجی آف سلفیٹ ان کیس اف الکلائن ارتھ میٹل سلفیٹ تھرمل سٹیبلیٹی کی بات کریں تو تمام الکلائن ارتھ میٹل سلفیٹ تھرملی سٹیبل ہیں top to bottom ان کی تھرمل سٹیبلیٹی بڑھے گی پھر شارٹ کوسٹن ہے کنورین آف جیپسم ٹو پلاسٹر آف پیرس بیٹا جب جیپسم کو ہیٹ کرتے ہیں above 100 ڈگی سالسس تو اس میں سے 3 quarter of water of crystallization کا لاؤس ہوتا ہے بدلے میں ملتا ہے white powder جس سے بولتے ہیں پلاسٹر آف پیرس یہ ہے کیلشم سلفیٹ ڈائی ہائیڈریٹ above 100 ڈگی سالسس ہیٹ کریں گے بنے گا کیلشم سلفیٹ ہیمی ہائیڈریٹ ہیمی بولتے ہیں ہاف کو تو کیلشم سلفیٹ کے دو مالیکل ہیں وارٹر کا ایک ہے تو this is called کیلشم سلفیٹ ہاف ہائیڈریٹ یا کیلشم سلفیٹ ہیمی ہائیڈریٹ پھر اگین ایک شارٹ کوسچن ہے dead burnt انھائیڈریس کیلشم سلفیٹ کہلاتا ہے dead burnt بنتا کیسے ہے جب جب سم کو strongly ہیٹ کرتے ہیں تو اس کے تمام وارٹر مالیکلز کا لاؤس ہوتا ہے بدلے میں ملتا ہے انھائیڈریس کیلشم سلفیٹ جس سے بولتے ہیں dead burnt ایک سلیشن اوہ سوڈیوم کاربنیٹ الکلائن انیچر یہ بھی ایک شارٹ کوسچن ہے بٹا یہ جو بھی ہم ڈسکس کر گئے ہیں سوڈیوم کاربنیٹ اوہ سوڈیوم کاربنیٹ اوہ اوہ ایک شارٹ کوسچن ہے پھر ایک ایک ایمپورٹن لونگ کوسچن ہے انڈسٹریل پریپیشن آف سوڈیوم میٹل با ڈاؤن سیل بٹا اس سیل کے ذریعے سوڈیوم میٹل کو پریپیئر کرتے ہیں الیکٹر لائسس آف مولٹن سوڈیوم کلورائیڈ مولٹن کا مطلب ہے پگھلی حالت جس میں سوڈیوم اور کلورائیڈ آئین پائے جا رہے ہوں گے ملٹن پائنٹ سوڈیوم کلورائیڈ کا 801 ڈگری سیل اس میں ڈالتے ہیں کیلشم کلورائیڈ ایز ایم پیورٹی تاکہ اس سوڈیوم کلورائیڈ کے ملٹن پائنٹ کو ڈگریز کر کے 600 ڈگری سیل 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 پہ اپریٹس کو ورکنگ میں لائے جا سکے اب سیل کی کنسٹرکشن کی بات کریں تو یہ الیکٹر لائٹ سیل سٹیل ٹینک سے بنا ہوا ہے یہ ٹینک جو فیلڈ ہوتا ہے ملٹن مکس سوڈیوم کلورائیڈ این کیلشم کلورائیڈ جو یوز ہوتے ہیں ایز ان الیکٹر لائٹ ایٹ 600 ڈگری سیل سیل ایک لارج پر ایک ڈوم ہے جو کلیکشن آف کلورین کے لیے یوز ہوتا ہے سرکلر بار کپر یا آئرن کیتھوڈ جو سراؤنڈ کرتا ہے اس انوڈ کو انوڈ اور کیتھوڈ کو سیپریٹ کیا جاتا ہے آئرن سکرین کے ذریعے جو ختم ہوتی ہے آئرن گاز کے اندر اس کا پرپس یہ گاز کا کہ یہ اللہ کرے گی الیکٹر کرنٹ کو کہ وہ پاسو فریلی بٹ سوڈیم اور کلورین کو مکس ہونے سے روکے گی یہ ڈائیگرام ہے یہ سرکلر بار ہے گیر آف گریفائیڈ کا جسے ہم انوڈ بولتے ہیں یہ آئرن کیتھوڈ ہے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی یہ آئرن سکرین ہے جس کا مقصد ہے سوڈیم اور کلورین کو آپس مکس ہونے سے روکنا اور کرنٹ کی پیسج کو اللہ کرنا یہ سوڈیم کلورائیڈ اور کیلشم کلورائیڈ مالٹن سٹیٹ کے اندر ہے یہاں سوڈیم کلورائیڈ ان لیٹ ہے یہ سارا ڈوم ہے جہاں سے کلورین گیس کلیکٹ ہوگی یہاں سے سوڈیم میٹل کی کلیکشن ہوتی ہے ورکنگ کی بات کریں تو جب کرنٹ پاس کرتے ہیں الیکٹرولائیڈ میں سے تو جو آئینز ہوتے ہیں وہ موف کرتے ہیں اپوزٹ الیکٹروڈز کی جانے جیسے سوڈیم کلورائیڈ مالٹن ہے تو سوڈیم آئین اور کلورائیڈ آئین ہوں گے ادھر کیلشم کلورائیڈ ہے تو کیلشم آئین اور کلورائیڈ آئین ہوگے تو اس وقت مالٹن سٹریڈ میں تین چیزیں ہیں سوڈیم آئین بھی کلورائیڈ آئین بھی اور کیلشم آئین بھی جب کرنٹ پاس کریں گے تو اینوڈ پہ آکسیڈیشن ہوتی اور ہمیشہ وہاں جاتا ہے اینائین اینائین ایک ہی قسم کے کلورائیڈ آئین تو کلورائیڈ آئین آئین کی طرف جائیں گے وہاں ہوگی آکسیڈیشن یعنی لاؤس آف الیکٹرون بدرے میں ملے گی کلورین گیس جسے ڈام کے تھو کلیکٹ کر لیا جائے گا کلورائیڈ آئین دو الیکٹرون ریلیز کریں گے بنے گی کلورین گیس اب ایڈ دی کی تھوڈ بیٹا جاتا ہے کی ٹائین کی تھو قسم کے ایک سوڈیم آئین دوسرے کیلشم آئین لیکن اس وقت سوڈیم آئین پریفراب لی جائیں گے کی تھوڈ پہ کیونکہ سوڈیم آئین کا ریڈکشن پوٹینشل زیادہ کیلشم آئین کا ریڈکشن پوٹینشل کام میں تو سوڈیم آئین جو کی تھوڈ پہ ان کی ریڈکشن ہوگی اور سوڈیم میٹل سے بن جائے مالٹن سٹیٹ بن جائے سوڈیم آئین سے سوڈیم میٹل اسے کولیکٹ کر لیں گے تو سوڈیم آئین دو الیکٹرون ریسیو کرے بنے سوڈیم لیکوڈ یہ ایک ایم سی کیو یا ایمپورٹن پوائنٹ کی فارم میں لکھا ہے کہ کیلشم آئین جو ہوتا ہے وہ ریڈکشن میں حصہ نہیں لیتا بجائے یہ کہ اس کا ریڈکشن پوٹینشل ہے منس 2.87 وہ جو لور ہے دن دیٹ آف سوڈیم جو کہ منس 2.71 ہے اسی لئے سوڈیم آئین ریڈیوس ہو کہ میٹالک سوڈیم میں جاتے ہیں in preference to those of کیلشم آئین نیٹ ایکویشن کیا ہے کہ سوڈیم کلائیڈ ہے مارڈن سٹیٹ کے اندر ہوگا الیکٹر سٹیٹی پاس کریں گے تو سوڈیم لیکوڈ کی حالت میں ملے گا اور کلورین گیس کی فارم میں پھر ایک کلیکشن آف سوڈیم میٹال بیٹا لیکوڈ سوڈیم میٹال جو ہے یہ رائز اپ ہوتی ہے سپیشل کمپارٹمنٹ میں جہاں سے اسے ریموو کیا جاتا ہے آفٹ ریگولر انٹرو کہ تھوڑ تھوڑے وقفے کے بعد اسے ریموو کرتے رہیں گے لیس اس کے لونگ کا حصہ بھی ہے یہ پروسس جو ہے یہ کیری آؤت ہوتا ہے سکس ہنڈر ڈگی سیلسس پہ اس کے تین ایڈوانٹیجز ہیں ایک یہ کہ میٹال فاغ نہیں بنتی اس پروسس کے دوران ہمیں جو میٹال ہے وہ لیکوڈ فارم میں ملتی ہے دوسرا یہ ہے کہ جو سوڈیم ہے وہ ایزلی کولیکٹ ہو جاتا ہے سکس ہنڈر ڈگی سیلس پہ اور تیسرا یہ ہے کہ جو سیل کا مٹیریل ہے اس سے جو پروڈکس ملتے ہیں دیورنگ الیکٹر لائیس وہ ریاکٹر نہیں کرتے یہ ایک ایمپورٹن لونگ کوسٹن ہے اس کی ڈیاگرام کو اچھے سے